بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین تو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ نے جنو انسان کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اللہ رب العزت سورة ازداریات میں فرماتے ہیں وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میرے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی اور کفر و شر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے نماز دین اسلام کا ستون ہے اور اسی کی مطلق سب سے پہلے روز قیامت سوال ہوگا اگر نماز عمال میں صحیح نماز نبوی ہوئی تو آدمی نجات پا جائے گا ورنہ ناکامی اور برباردی اس کا مقدر ہوگی نماز کی امیت اسلام میں بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک نماز ایک اہم ترین فریضہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلو کمارو ای تمونی اصولی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آج سے نماز کا آغاز کریں گے نماز کا تلفز اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے جس میں انسان دنیا کی مشغولیات سے کٹ کر اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اس سے ہدایت مدد اور رہنمائی چاہتا ہے اور اس سے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی درخواست کرتا ہے نماز ایک ایسا صاف سترہ سرچشمہ ہے جس کی شفاف پانی سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دھوتا ہے نماز اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون کہا اور ایک اور مسلمان جب دنیا کی پریشانیوں اور اس کے غموں سے نڈھال ہو کر اس عمل کی طرف یعنی نماز کی طرف آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے اسے حقیقی اتمنان نصیب ہوتا ہے نماز کی عظمت اور عمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی فرض عمال اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کیے جبکہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا کر آسمانوں سے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں وہاں فرض کی سبحان اللہ سبحان اللہ نمازوں کو قائم کرنے والے کے لیے جنت الفیدوس کا وارث قرار دیئے گے اور خوشخبری سنائی گی جنت کی سچے مومن کا قرار دیئے گے متقین کی لسٹ میں شامل ہوئے وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیے آمین یا رب العالمین اپنی نماز کا آغاز آج ہم کریں گے تکبیر تحریمہ سے اللہ سب سے بڑا ہے ثنہ سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تبارک اسمک و تعالا جدک و تعالا جدک و لا الہ غیرک و لا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالا جدک و لا الہ غیرک سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ و بحمدک اور آپ ہی کی حمد ہے و تبارک اسمک اور بروقت ہے نام آپ کا و تعالا جدک اور بلند ہے آپ کی شان و لا الہ غیرک اور آپ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا تلفظ بھی سیکھنا ہے اور کسی ایک ساتھی کو اپنے گھر میں سے اپنی دوستوں میں سے کسی کو سنا دیجئے تاکہ آپ کی مسٹیک نکل آئے ٹھیک ہے اور ساتھ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے تعوز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ بے آتا ہوں شیطان مردود سے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا السرات والمستقیم اہدنا السرات والمستقیم سرات والذین انعمت عليهم سرات والذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولد دولین غیر المغدوب عليهم ولد دولین آمین الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو پالنے والا ہے تمام کائنات کا الرحمن الرحیم نہائیت رحم والا بڑا مہربان مالک یوم الدین مالک ہے دن جزا کا ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور صرف تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا السرات والمستقیم دکھا ہم کو سیدھی را سرات والذین انعمت عليهم را ان کی جو انعام فرمایا آپ نے ان پر غیر المقدوب عليهم ولد دولین نہ ان کی جو قذب نازل ہوا ان پر اور نہ گمراہوں کی آمین الہی قبول فرما سورة الفاتحہ کے بعد آپ کو انہوں کوئی قرآن کی سورة تلاوت فرماتے ہیں آیات کم از کم تین آیات کم از کم ہونی چاہیے تلاوت کی مجورٹی لوگ اللہ ہی پر اتفاق کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بدل بدل کر قرآن روح کی غذا ہے جیسے روزانہ بدل بدل کر آپ کھانے بناتے ہیں اپنے جسم کی غذا کے لئے اسی طرح روح کی غذا کے لئے بدل بدل کر آیات نماز کے اندر شامل فرمائیے چھٹ چھٹی سورتین لاسٹ کی یاد کر کے ان کو نماز کے اندر شامل فرمائیے نماز سے جو باہر نماز سے جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنا اس سے زیادہ افضل ہے اس لئے ہمیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہونا چاہیے جو ہم نماز میں شامل کر سکیں اور ہم سورت شامل کر رہے ہیں سورت تین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتو